ہلو ورکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو فرسٹ ڈے ان پاکستان یہ ایک انڈین بول رہا ہے انڈین ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریج پاکستان ان ایٹھ ہنڈریٹ روپیز ایٹھنگ انڈین روپیز کی بات کر رہے ہوں گے آٹھ سو روپے ہاں ادھر سے آٹھ سو روپے میں پہنچ گئی پاکستان انڈین ویڈیو پاکستان ہندو ان پاکستان چلو دیکھتے ہیں کیا ویزٹ کیا ہے کیسے کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں انٹریسٹنگ ویڈیو باقی بعد بعد میں کریں گے سٹارٹ دے ویڈیو ناؤ نمشکار میں ہوں مننو مہتا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بلوگ مٹھرا بھیرا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم سفر کرنے والے ہیں سرحد کے اس پار کا کیونکہ سرحد کا نام آتے ہی ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی باؤنڈری آتی ہے جو بھارت کی سب سے زیادہ سیماوں سے لگی ہوئی ہے اور وہ باؤنڈری ہے بھارت پاک سیما پاک سیما کے اندر کس طرح کے لوگ رہتے ہیں کس طرح کی ان کی کھان پان ہے اور کس طرح کی ان کا ٹرانسپورٹن سے لے کر سارے سسٹم ہے وہ آج تک آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا تھا کیونکہ ویزا پرولم کافی ہوتی تھی لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے آپ کو سرحد کے اس پار لے آ جائے اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں روپ رکھ رکھ رہا جائے لیکن اس پار لے جانے سے پہلے میری سبی سے ایک گجارش کی کرتا تو پچھے الگ والی ویڈیو ہے میرے اس مکرہ بھیرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کرپیہ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آنے والی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کی کلچر ٹرانسپورٹیشن وہاں کا کھان پان ہم یہاں آپ سب کو دکھا سیں اور اسی کو لے کر ہم نے شروع کیا شیئر کرو گئی ویڈیو ہمارا جب ہم اس سفر پر نکلے تو سب سے پہلے میں تھینکس کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کا پاکستان امبیسی کا جنہوں نے ہمیں ویجا دے کر کم سے کم وہاں آنے کا نیوتہ دیا کہ ہم وہاں کے لوگوں کی کلچر کو ایکسپلور کر سکیں وہاں کی محبت کی باتیں اپنے ہاں کے لوگوں کو بتا سکیں اور اس کے لئے ہم نے شروعات کی دلی سے یہاں سے دلی سے اب کوئی ایسی ٹرین یا پلین نہیں ہے جو سیدھا پاکستان کے لئے جاتا ہو لیکن بینا ڈائریکٹ ٹرین اور پلین کے ہم بھی پاکستان کے لئے روانہ ہو گئے کیونکہ ہمیں اتسکتا تھی اس دیش کے کلچر کو ایک بار ایکسپلور کرنے کی یہاں سے ڈائریکٹ پلائٹ نہ ہونا یا ڈائریکٹ ٹرین نہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اور ہم لوگوں نے یہاں سے امرسر کی ٹرین لے کیونکہ امرسر دو بجرگ تھے ان بجرگوں کیلئے بہتر تھا کہ وہ ٹرین کا سفر کر سکیں جبکہ آپ اپنی گاڑی سے بھی امرسر تک پہل سکتے ہیں اور سیدھے واگا بارٹر پہل سکتے ہیں امرسر اترنے کے بعد یہاں سے آپ کیب کے مادیم سے جو کی ایک فکس پرائس ہے تیرہ سو روپے بقاعدہ گورنمنٹ نے اسے فکس کی ہے آپ واگا بارٹر جا سکتے ہیں لو جی ہم پہل چکے ہیں امرسر اور امرسر ریلوی سٹیشن سے اب ہم لوگ جو اپنا اگلہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ واگا بارٹر ہے اور اس طرف کے لیے ہم اپنے ہاں سے کیب کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لگج کافی جاتا ہے اس لئے ہم کیب کر رہے ہیں آپ چاہے تو بائی ٹرین امرسر آ سکتے ہیں بائی روڈ آ سکتے ہیں اپنے کنونٹ سے بھی آ سکتے ہیں تو اپنے کنونٹ سے آ رہے ہیں تو سیدھا آپ یہاں سے واگا بارٹر پہل سکتے ہیں لیکن امرسر سے بھی آپ کو کافی آپشن ملتے ہیں واگا بارٹر کے جن میں سے یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کی بس بھی ہے 35 کلومیٹر کے آس پاس ہے یہاں سے اور پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بس ہے وہ آپ کو لگ بگ ایک گھنٹے میں سوہ گھنٹے میں وہاں پہنچاتے ہیں لیکن اس میں پرولم یہ ہے کہ وہ بارٹر سے کافی پہلے آپ کو اتار دے گی جس کے بعد آپ کو کافی دور تک پہل جانا پڑ سکتا ہے ایسے میں آپ کے بعد سمان ہوتا ہے تو وہ کافی دکھتے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس بھی کافی سمان ہے اس لئے ہم نے یہاں سے کیب لینے کا فیصل لیا ہے اور ہم یہاں سے کیب لے کر بارڈرنگ دب چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ راستے میں کس طرح کے نا جا رہے ہیں کس طرح کا پنجاب ہے اور کیسا ہی پاکستان کا پنجاب ہوگا کیونکہ آجادی سے پہلے دونوں پنجاب ایک وقت دے تھے اب یہ پنجاب بٹ چکا ہے آدھا ادھر آ چکا ہے اسے آپ پوروی اور پشمی پنجاب کے نام سے جانے جاتے ہیں تو یہاں کے پنجاب اور وہاں کے پنجاب کا یہاں کے راستے اور ندیوں کے مادیم سے کراتے ہیں تو آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہاں کے سفر کی شروعات امرصر ریلو سٹیشن سے واغا بارڈرے کی طرف اور راستے میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پنجاب کا خلچہ یہ وہ پنجاب ہے کبھی ہندوستان کے پورے پنجاب جس میں سے اب کچھ حصہ پاکستان میں رہ گیا ہے کچھ یہاں رہ گیا ہے لیکن دونوں طرف روڈ پر وہی اسی طرح کے کھیت خلیان ہیں اسی طرح کی عمارتیں ہیں اسی طرح کی انگریجیوں کے دور کی عمارتیں ہیں اور اسی طرح کی مغل کا عمارتیں ہیں جو اس دور میں بنائی گئی تھے یہ وہی پنجاب ہے جہاں پر چاہے اس پار ہوں یا اس پار ایک ہی بھاشا بولی جاتی ہے اور وہ ہے پنجابی دونوں طرف کوئی خاص پھرک نہیں ہے وہی ندیاں ہیں وہی ہریالی ہیں وہی آبو ہوا ہے یہاں میں احساس سے یہ اہن چکے ہیں جی اٹاری بورڈر پہ لاہور 23 کلومیٹر بارک پاکستان بورڈر یہ ایک کلومیٹر ہے ایک کلومیٹر اور ہمیں نہیں کر سکتے جالا پھر اس کے بعد ہم لوگ انڈیا سے لاہور مجھے لاسٹ بورڈر تھے انگیشن سارے کرانے کے بعد پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے بائیس کلومیٹر یہ دکھو گی یہ وے ٹو پیسنگس یہ ہمارا پیسنگس یہاں سے جاتے ہیں اس گیٹ کو پار کرنے کے بعد ہم لوگ پہوچھتے ہیں امیگریشن کی طرح جو کہ امیگریشن میں وہاں پہوچھتے ہی سب سے پہلے ہمارا جو سب سے پہلے ٹرولیا لے کر آتے ہیں وہ ہیں اس علاقے کے بجرگ سزدار جو ہمیشہ سے پچھلے کئی سدیوں سے اس اور سے اس اور جانے والے اور اس اور سے اس اور آنے والوں کو باقاعدہ ان کا سمان لے کر محبت بڑا سمان لے کر ان کو امیگریشن پروس کر آتے ہیں جو کہ امیگریشن اندر یہ allowed نہیں تھا کہ ہم لوگ کیمرہ اون کر سکے اس لئے باقی کی اب سب باتیں آپ کو بعد میں کریں گے انڈین امیگریشن سے باہر نکلتے ہی ہمیں بس کے دوارہ جو انڈین بس ہوتی ہے پاکستان کے سرحد تک پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ سرحد ہے جو اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جہاں شام کے سامنے پریڈ ہوتی ہے واگا اٹاری بورڈر جہاں دونوں دیشوں کے سپاہی شام کو سورج ڈھلنے کے ٹائم پر ناکے وال اپنے اپنے دھج کو اتارتے ہیں بلکہ ایک بھویے پریڈ بھی دکھاتے ہیں پاکستان میں انٹری ہو چکی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم پاکستان کے اندر ہیں پاکستان میں انٹری ہو چکی ہے ہم نے انڈیا اور اس کے آگے پاکستان بھی دکھائی دے رہا ہے ہم یعنی کہ اس ٹائم پاکستان کی سیما کے اندر ہیں پاکستان امیگریشن سے کلیرنس ملنے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو سب سے پہلے تھینکس پول ہیں ہم اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر نادر خان صاحب جو ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ہم اپنے دوست خیجر خان ہم اپنے دوست دانیال یہ جو ہمیں تینوں شخص ہمیں وہیں پر لینے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جب ہمارا سواگت کیا جو ہم نے سوچا تک نہیں تھا سب سے پہلے انہوں نے گلاب کی مالاؤں سے ہمیں اس پاکستان کی دھلتی پر پہوچھتے ہی مالائے پہنا دی اور ہمارے اوپر پوش پورشہ کر یہ دکھا دیا کہ وہاں کے لوگ بھی امن پسند لوگ ہیں اور وہ انتجار کرتے ہیں کہ اس اور سے کوئی اس اور جائے اور اس سے جا کر گلے مل سکے بڑے بڑے پشپ گچھ دے کر ہمیں اپنا ناکیول سمان جتایا بلکہ ہمیں یہ بھی دکھا دیا کہ وہ لوگ بھی ان کی آنکھیں بھی آج بھی اس اور سے آنے والے مہمانوں کے لیے ترستی رہتی ہیں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہمارا سواگت ہوا ہے اس کا ہم دل سے تہے دل سے سب کا شکریہ دکھتے ہیں یہاں کے رینجس نے ہمیں جو پیار دیا ہے خاص کر پیجر بھائی ڈاکٹر نادی ان سب نے جو ہمیں محبت دیا ہے تہے دل سے شکریہ یہ سامنے دے سکتے ہیں یہ جو آپ نے فلیگ نے جنا رہا ہے وہ انڈیا کا یعنی کہ انڈیا کی اس سے کروس ہو کے یہ اس گیٹ سے ہم پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں اور یہ لاہور جا رہا ہے یہ لاہور کے طرف جا رہا ہے اب ہم چلتے ہیں جی لاہور کی طرف یہ پاکستان میں انٹری ہونے کے بار اب ہم لاہور کے روڈ پا یعنی یہ دیکھیں جو لائٹنگ پولز ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ لائٹنگ پولز پہ بھی ساری سجاوٹ کی گئی ہے اور یہاں کے مطلب کلچر میں آپ کو بہلکل بھی پترن چلے گا کہ آپ انڈیا کے روڈ پر ہیں پاکستان کے ایک ہی آبو آبا ہے ایک ہی سب کچھ یہاں پہ ہے تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن بہت کم ایسے جو ہمارے ساتھ ہی ہے یا بہت نہیں جگہ ویجا ہر ایک کے لئے نہیں ہے بہت یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب پاکستان میں انٹری ہونے کے بعد آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ انڈیا روڈ پر گھوم رہے ہیں یا پاکستان کے دونوں طرف بلکل سیم تو سیم کلچر سیم تو سیم وہ یہ دیکھیں یہ شام کوئی پریڈ ہوتی ہے اس پریڈ کے ایک جھاکی یہاں بھی دی ہوئی ہے اسی طرح سے اور یہ امیگریشن گیٹ سے بہار جاتے ہوئے اس کے بعد ہم پوری طرح سے لاہور کے دھموں ہو رہے ہیں کچھ روڈز اور کچھ باقی سیم آپ دیکھتے چاہیے یہاں کی خوبصورت گاڑیاں وہی سیم ہونڈا اور وہی سب برینڈ ہے چاہے مہران یا ماروٹی کو بولا جاتا ہے لگ بگ وہی سب کچھ ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کہیں اس میں ہوں یہ واغہ سٹیشن کا بورڈ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بھلے ہی ڈلوں میں دوریاں ہیں لیکن دونوں جگہ پہ ویسے کچھ نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں یہ سارا یہاں کا دیکھئے مولا لاہور بورڈر سے نکلنے کے بعد آپ نے راستے میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ کچھ بیریکیٹس کو پار کر آخر کار پاکستان لاہور کی طرف چل دیتے ہیں ماتر تئیس کلومیٹر لیکن اس تئیس کلومیٹر میں بھی آبو ہوا ٹھیک ہندوستان کے پنجاب جیسی آبو ہوا ویسی ہی گاڑیاں ویسے ہی روڈ پر دوڑتی بھاگتے رکشے اور گاڑیاں نجر آتی ہیں ویسے ہی لوگ گھومتے نجر آتے ہیں پھل ملا کر ہم پہنچ جاتے ہیں باٹا پرچو اور باٹا کا نام کس نے نہیں سنا تو یہ باٹا کی کمپنی پاکستان میں بھی ہے جو اس سمیں ہندوستان میں ہوا کرتی تھی باٹا پرچوک سے جب ہم لاہور پہنچے اپنے اس پیارے قدردان کے گھر پر ڈاکٹر عمران شیر کسرانی صاحب اور ان کے پریوار نے بھی ہمارا ٹھیک اسی طرح سے استقبال کیا جس کی ہم نے کلپنا تک نہیں کی تھی ہمیں بڑے بڑے پشپ گچ یا کہہ سکتے ہیں بکے دے کر ہمیں ناکیول اندر بھلایا اور ہمیں ایک پیار بھرا کیک بھی کٹوایا کیونکہ ہم لوگ پاکستان پہ پہنچے تھے اس لئے اس پر لکھا تھا ویلکم ٹو پاکستان یہ ہمارے وہ مطر ہیں ڈاکٹر عمران شیر کسرانی صاحب جنہوں نے اتنی عجت دے کر ناکیول ہمیں اپنا کرزدار بنا دیا بلکہ ہمیں یہ جتا دیا کہ محبت کبھی باؤنڈریوں کی محتاج نہیں ہوتی ہم بھی کچھ محبت کا پیغام اس پریوار کے لئے لے کر گئے تھے ڈاکٹر نادیر صاحب کے لئے لے کر گئے تھے اور ان دوستوں کے لئے لے کر گئے تھے اور ہم نے بھی محبت بھری ایک پیار بھری شال ان کے گندے پر ڈالی تو انہیں بھی لگا کہ اس اور سے بھی وہ محبت پسند لوگ آئے ہیں جو دونوں ہی ملکوں کے آپس میں محبت کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کسرانی ہمارے میز بان اور بٹیا بھائی بھانجا دوستوں آج پہلا دن ہے یہاں آئے ہیں جب مجھے یہاں لنچ پہ بیٹھنے لگے تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں مجھے بولایا اور بٹھایا یہ عزت سب کو نہیں ملتی جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی میں اس کا سب سے بڑا شکر ہوں بہت 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 ڈھنے والا میں نے لائف میں بہت کچھ دیکھا ہے ان دیگار پاکستان جتنی ڈیسی جہاں آئی تھی ان کے تو نام بھی لی جاتے یہ نہیں ہے مطلب آپ کی ایفرٹ ہم لوگوں کے لیے میرے لیمائنے رکھتی ہے اور آج کیا تجربہ شاید میرا لائف کا آخری تجربہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میرے عمر اجازت تو نہیں دیتی ہے میں آج آخری تجربہ اپنے جیون میں سب سے خوشی دن دیکھ رہا ہوں کیا بچوں نے جس طرح میرا استقبال کیا میں آپ کو دنواز جی کے لیے اپنے دل سے شکر گیا جا رہے ہیں شکر گیا جا رہے ہیں بل ملا کر یہ تھا ہمارا ہندوستان کے دلی سے لے کر اور پاکستان کے لاہور تک کا سفر آج کے سفر کو ہم یہی سماپ کرتے ہیں لیکن یہ سفر ہمارا یہاں سماپ دونے والا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ہمارا سفر جاری رہے گا کہ کس طرح سے لاہور کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سے ایک ہی قجارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دو ملکوں کی محبت کو دو ملکوں کے بیچ کومن جو ایک آپس کا جو پیار ہے وہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ سکیں تو اس لیے اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے ہیں تو چلتے چلتے میں پھر سے یہی کہوں گا کہ جلد ہی کچھ دنوں کے بعد پھر سے اگلے ایپیسوڈ ملتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ کیسا ہے لاہور کیا ہے دلی اور لاہور میں سمانتائیں یہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھائی دیں گی تو چلتے چلتے ایک بار پھر سے وہی آپ کو ہمارا سفر پاک پاک کے سفر نامے میں آپ کا سواگت ہے اور چلتے چلتے پھر سے وہی گجارش چینل کو سبسکرائب کریں دلی سے لاہور جانے والی گاڑی تیار ہے گرفہ کر کے گاڑی میں اپنی اپنی سیت پر بیٹھ جائیے اگر ایسا روز سننے کو ملتا روز دیکھنے کو ملتا تو کتنا الگ ہوتا کتنا صحیح ہوتا کتنا نورمل سا ہوتا لیکن نہیں یہ اب نورمل لگتی ہیں چیزیں اگر کوئی ابھی انڈیا سے پاکستان جائے اور وہاں صرف وہ جو کوریڈور ہے کرتارپور کا کوریڈور اس کے علاوہ کہیں جائے تو چونکنے والی فیلنگ آتی ہے انڈر سے کہ آج یہ کیسے ہو گیا کس طریقے سے جا سکتے ہیں جیسا انہوں نے بولا ہر کوئی نہیں جا سکتا ہر کسی کے لئے آسان نہیں ہمارے جانا ہر کوئی یہ الگ طریقے سے گئے ہیں تو یا تو ریلیٹیو ہوں یا پھر کچھ اور ویسی چیزیں ہوں جس ریلیجیس پلیسز ہوں تب وزٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو کی بات کریں تو بھائی یہ جو لوگ پہنچے ہیں فیملی دو بھائی اور ایک ان کا بھانجے تھے یہ شاید جو ویڈیو بنا رہے تھے کتنے خوبصورتی سے ان کا سواگت کیا بورڈر پر انٹری ہوئی وہاں سے نظارے دکھاتے ہوئے آئے کوئی فرق نہیں ہے بھائی کوئی فرق نہیں ہے یقین وانی ہے انسانوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے فطرتوں میں بھی کوئی فرق نہیں نظر آتا نہیں کوئی فرق نظر آتا ہے شہروں میں بس تھوڑے سے کلچر الگ ہیں تھوڑی سی جگائیں نئی نئی سی لگتی ہیں وہ اگر آپ اپنے شہر سے نکل کر اپنی ہی کنٹری میں کہیں جائیں گے تب بھی آپ کو لگے گا یار یہ نئی جگہ ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے کتنی پیاری جگہ ہے سو یہ سوچ لیجئے کہ سیم ہے جگائیں سیم ہیں بس کلچر اور تھوڑی سی چیزیں جو ڈیفرینٹ ہیں ان کو ان کو ایکسپلور کرنا ان کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کرنا خود چاہ کر وہ ایک چاہت ہوتی ہے اندر سے جو سب کے اندر ہے وہاں کے لوگوں کی ہے کہ انڈیا آئیں انڈیا کی لوگوں کی ہے کہ وہاں چاہیں ہائے وہ لمحے جو جیسے بچھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں یا پھر کوئی مہمان اگر آپ کے گھر آتا ہے یا کہیں اچھی جگہ پر کسی کی مہمان نوازی ہوتی ہے تو ویسے ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر پاکستان میں ہو رہی تھی انڈینز کی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیا سا لگا یہ ویڈیو سبسکرائب کر لینا ہم ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی سائننگ آف